بہت سارے concern رہے ہیں اور پاکستان کی جو فوج ہے یا پھر باقی ادارے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو قابو میں لائے جائے لیکن افسوس کے قابو میں وہ آ نہیں رہے بلکہ ان کی جو activities ہیں اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ بڑھ رہے ہیں United Nation نے اس حوالے سے کیا چیزیں کہیں ہیں وہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے کچھ زیادہ اچھی نہیں ہیں اور پاکستان پہلے ہی اس مسئلے سے کافی پریشانی کا شکار ہے اور ابھی اس طرح کی report کی القاعدہ پاکستان کے اندر بڑھتے ہوئے حملوں میں کل ادم ٹی ٹی پی کے رہنمائی کر رہی ہے یہ اس طرح کی جو activities ہوتی ہیں اس کو monitor کرنے والی ایک جو ادارہ ہے committee ہے انہوں نے یہ report 25 جولائی کو جاری کی ہے جس میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور القاعدہ کے حوالے سے کہا گیا کہ دونوں میں ایک باقاعدہ venture موجود ہے joint venture موجود ہے اور یہ لوگ ایشیا کے اندر جو جنوبی ایشیا یا ساؤت ایشیا جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر یہ اپنا اثر مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے اثر کو مضبوط کیا جائے اس کے حوالے سے یہ خبر بھی ہے کہ ان کے جو training کا سلسلہ ہے وہ افغان جو province ہے کنر وہاں سے وہاں پہ ان کو اور trending دی جاتی ہے اور وہاں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ان علاقوں میں جو border پہ موجود ہے وہاں پہ یہ اپنا influence زیادہ بڑھا سکیں اور اس level تک پہنچا سکے جہاں پہ آج سے دس سال پہلے یہ ہوا کرتے تھے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے ہے کیا چیزیں جو نظر آتی ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں اس کی جو reasons ہے وہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے جس طریقے سے عاملوں کا سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ تیز کیا ہوا ہے کوئی جگہ یہ نہیں چھوڑتے forces کو کسی بھی جگہ جہاں پہ بھی ان کا ہاتھ لگتا ہے وہاں یہ لوگ attack کرتے ہیں لیکن کیا پاکستان یہ report چلیں ابھی 25 جولائی کو آئی ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جو cover کرتے ہیں ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں تو کیا ان کی مطلب اس طرح کی باتیں پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے جب ہم یہ بات last year کر رہے تھے یا پھر اس وقت افغان طالبان نے ٹیکور کیا تھا اس وقت کر رہے تھے عمران خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے تو کہا جا رہا تھا کہ یار ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کیونکہ ان کا فیورٹ انڈیا وہاں سے نکلا ہے ان کا امریکہ فیورٹ وہاں سے نکلا ہے تو اس لئے ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں اب یہ اس لئے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں خیر آہ وہ بات گئی کہتے ہیں نا رات گئی اور بات گئی والی بات ہے ٹونٹی ٹونٹی ون بھی گزر گیا اور ٹونٹی ٹونٹی ٹو بھی گزر گیا اور ٹونٹی ٹونٹی تری جب آیا تو پھر ان لوگوں نے ہمیں بتا دیا مطلب میرے سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے کنٹری کو یا سٹیٹ کو چیلنج کر کے بتا دیا کہ ابھی ہم آپ کی خبر لیتے ہیں اور ان انہوں نے وہ آہ بڑے بڑے حملے انہوں نے پلان کیے اور وہ کیے اور اس میں یہ کامیاب بھی ہوئے آہ میں یہ کہوں گا بدقسمت ہی ہے کہ یہ اگر ناکام ہوتے تو چلے میں کہتا کہ ہاں یا ان کے ہو سکتے ہیں کچھ حملے ان کے ناکام بھی ہوئے ہوں گے لیکن موسٹ آب دا ٹائم یہ بہت سکسسپل رہے ہیں کسی بھی ان کے حملے کی بات کر لیں باجبورد سے شروع کر لیں اور انڈ تک یعنی بلوچستان میں جہاں ہمارا بورڈر ہے لائن لائن گزر رہی ہے وہاں تک جائے یا اس کے سراؤنڈنگز میں جائے تو ان کے جتنے حملے ہوئے وہ سکسسپل رہے یہاں پر ان کو القاعدہ سپورٹ کرتی ہے اور نورت میں یہ شاید بی ال اے کو یہ کہتے ہیں کہ ساؤت کو آپ سنبھالیں اور نورت کو ہم سنبھالیں گے علاقے اس سے پہلے جب ان کا جو پیرڈ رہا ہے ٹو تازن ترٹین یا فورٹین تک اس میں نورت بلوچستان کے اندر شاید ہی کوئی عملہ ہوا ہو ہاں کوئٹا کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں ہمیں بالکل دیکھنے کو ملی میں اس میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوا کوئٹا میں بہت بڑے بڑے آگست دوہزار سولہ کا مجھے وہ حملہ یاد ہے جب کچھری ہمیں کیا گیا اور جس میں نائنٹی سے زیادہ وکیلوں کی جانے گئی اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے اٹیک ہے انفرچنیٹلی جو میں خیال میں ایک سیاہ دن کے طور پہ یا بلیک ڈے کے طور پہ انفرچنیٹلی یاد کی جاتے ہیں مستون کا وہ حملہ بھی جس میں ریسانی صاحب کو نشانہ بنایا گیا جمال بڑے زبردست چھوٹے بھائی ہیں میرے ان کے فادر تھے اور ان کو نشانہ گیا نعفزادہ ریسانی صاحب کو نشانہ بنایا گیا تھا اور وہاں پر بھی دو سو سے زیادہ لوگ وہ الیکشن کمپین میں تھے اور جو حملہ ہوا تو دو سو سے زیادہ لوگوں کی جانے گئی یقیناً وہ بھی پاکستان اور بلوچستان کے لیے ایک سیاہ دن کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے اور اس میں جو مین نشانہ تھے وہ یقیناً نعفزادہ ریسانی صاحب کو ہی انہوں نے آہ ٹارگٹ کیا ہوا تھا اور جس میں وہ کامیاب ہوئے بہت عرصے سے وہ لوگ کوششیں کر رہے تھے خیر اینیوئی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے لیکن کیا ہماری سٹریٹیجیز یا ہماری پریورٹیز میں یہ چیز شامل ہوئی آہ اگر میں کہوں آہ آم سوری ٹو سے آہ ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ بات میری بری لگے لیکن ہم ہماری پریورٹیز میں یہ چیز شاید شامل نہیں رہی آہ ٹھیک ہے اور کمانڈرز کی میٹنگ ہو جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد جب اس طرح کا کوئی بڑا عملہ ہوتا ہے آہ اور اس پہ جو بھی آرمی چیف ہوتے ہیں ابھی والے کی بات کر لیں یا پھر پرانے والوں کی بات کر لیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یا جو بھی ان کا ایک اپنا کام ہے آہ سیول گورنمنٹ کا ایک اپنا کام ہوتا ہے اور جنرلسٹ کا اپنا ایک کام ہے کہ وہ ریپورٹ کریں گے چیزوں کو تو ہوا یہ کہ آہ انہوں نے کہا کہ جی افغانستان کو آہ فورس کیا جائے کہ ان چیزوں کو بند کریں لیکن آہ کچھ آہ خبریں یہ آئی اور میں نے شاید آپ کو بتایا بھی تھا یہ اس ریپورٹ کے اندر بھی اس کو شامل کیا گیا کہ جون میں آہ وہاں سے ان کے کچھ لوگوں کو دور پار علاقوں میں بھیجا گیا تھا لیکن وہ سارے نہیں تھے وہ کچھ آہ لوگ تھے جن کو پیچھے دکیل آ گیا یا سائٹ پہ کیا گیا لیکن ابھی دوبارہ سے جب سے زبی اللہ مجاہد صاحب کا بیان آیا ہے یا باقی لوگوں کی سٹیٹمنٹ آئی ہیں اس میں یہ کلیر ہو گئی ہے بات اور وہ انہوں نے یہ بات کلیر کر دی کہ بھئی ہم آہ آہ ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں آہ کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بورڈر سے ہٹا رہے ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں وہ کہرے گر آپ کے پاس ثبوت ہے آپ ہم سے شیئر کر لیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے نہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں ٹی ٹی پی آپ کا انٹرنل میٹر ہے انٹرنل ایک مدہ ہے انٹرنل ایک ایشو ہے آپ جانے اور آپ کا کام جانے اور اس کو آہ اور کم کرنا جانے تو اس کے بعد ایسا مجھے لگا کہ جون کے بعد سے آہ یعنی ابھی یہ یولائی کا مہینہ چل رہا ہے آہ ان کے آہ جو کاروائیاں ہیں ٹی ٹی پی کی اس میں مزید تیزی دیکھنے کو ہمیں ملی ہے آہ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو آہ کچھ دنوں کے لیے توڑی سی خاموشی تو اگر آپ کو یاد ہو تو آہ جون کے شروع میں شاید میری بات ہوئی تھی برگرر عساق صاحب سے اور ان کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ سر کچھ توڑی بہت خاموشی تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن چیزیں سلو ڈاؤن ہوئی ہیں انہوں نے کہا ہاں یہ ہوئی ہے لیکن وقتی طور پر ہوئی ہے کیونکہ آہ جس وقت یہ خاموشی ہمیں نظر آتی ہے تو وہ ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں یہ نئی چیزوں کو پلان کر رہے ہوتے ہیں یہ اگر توڑا سا گیب دیتے ہیں ویسے آہ اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ شاید دن میں پھر دو سے تین آہ اٹیک جو ہے انفرچنٹلی ہمارے ملک کے اندر یہ لوگ کر رہے ہیں اور آہ کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں یعنی کوئی دن ایسا مس نہیں ہوتا جس میں کوئی حملہ نہ ہوتا ہو اور جو لاسٹ ڈیڑھ سے دو سال ہے ساڑھے چھے سو سے زیادہ حملے یہ بھی ایک ریپورٹ ہے آہ میں اپنی طرف سے کوئی اس کو نہیں بتا رہا تو اس میں اور سب سے زیادہ ہمارے لیے جو خطرناکترین سال رہا ہے جس میں ٹو ہنڈرڈ این ایٹی فائیف ہمارے ملٹری کے لوگ جو ہیں وہ جانوں سے گئے ہیں یہ آہ ٹوئنٹی 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 ٹری کہتے ہیں کہ جب سے پاکستان آہ اس طرح کے حالات کو فیس کر رہا ہے تو اس میں یہ شاید سب سے زیادہ کیجولٹیز والے سال رہے ہیں تو میرے خیال میں آہ یہ بھی الارمنگ ہے یہ بھی زیادہ تریٹننگ ہے کہ انہوں نے آہ پہلے اگر آہ ایسا ہوتا تھا کہ سال میں پاکستان کے فورسز کے پچاس یا ساٹھ یا ستر یا سو لوگ آہ جانوں سے جاتے تھے آہ شہید ہوتے تھے اب وہاں پر ٹو ہنڈرڈ این ایٹی فائیف یہ وہ نمبر ہے جو آہ یقینا سرکار کے جو لوگ ہوتے ہیں آہ فوج ہو پولس ہو یا کسی اور پیرہ ملٹری آہ فورس کے لوگ ہوں ان کے حوالے سے یہ ساری چیزیں کیونکہ ان کا تو آہ ہوتا ہے کہ وہ یہ اتنے جوان تھے یہاں پر ڈپلائٹ تھا اور اتنے آہ زخمی ہوئے اور یا اتنے جو ہے آہ وہ اپنی جانوں سے گئے تو یہ ساری چیزیں تو ایک ریکارڈ کا حصہ ہے تو یہ بھی کوئی آہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہوائی قسم کی بات آہ کسی نے اڑائی ہے یا میں نے اڑائی ہے ایسا بلکل بھی نہیں آہ بلکل آہ آن ریکارڈ موجود ہے یہ چیزیں اب کرنا یہ ہے کہ پاکستان آہ کیا کر سکتا ہے اس حوالے سے کیا میں نے پہلے کہا کہ کیا پاکستان کی پریورٹیز میں آہ اس طرح کے حالات پاکستان کی اکانومی پاکستان کو سلف سفیشنٹ کرنا اپنے پاؤں پہ کڑا کرنا کیا یہ تین پریورٹیز ہمارے کسی پولٹیکل پارٹیز کے آہ منفیسٹوں میں یا پھر ان کے جلسے جلوسوں میں یا پھر ان کے مشن میں شامل ہے کہ ہاں یار ہم نے یہ کرنا ہے میں یہ نہیں کہتا آہ ساری پارٹیز کسی نے کسی طور پہ آہ ایفیکٹ بھی ان اس طرح کی چیزوں سے لیکن اس کو کرنے والے یعنی اس کو ٹھیک کرنے والے لوگ بھی تو وہی ہیں انہوں نے کرنا پھر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں بھی بہت ساری ہیں میرا خیال اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت سارے لوگ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کیا اس کو ہم نے ٹھیک کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو کچھ ہم کرتے رہے یا ابھی ریسنٹ پاس میں ٹونٹی ٹونٹی ون میں جس وقت جنرل فیض امید صاحب بھیجی آئی ایس آئی کے طور پہ روز کابل میں بیٹے ہوتے تھے اور چائی پی رہے ہوتے تھے اور بڑے خوشباش نظر آتے تھے کیا ہم میں یہ نہیں کہتا کہ یار اس کو کیا کہا گیا یا کیا کہا جائے گا وہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ کہا جاتا ہے وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں ایک پاکستان اور دو لاز آم آدمی کے لیے ایک لاز ہے اور خاص آدمی کے لیے دوسرے لاز ہیں خاص آدمی کو بلکہ خاص آدمی کے لیے لاز ہے ہی نہیں آم آدمی کے لیے لاز موجود ہے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کو کچھ کہا جائے یا کچھ کہا جائے گا ہاں ہم پاکستانیوں کی شاید خواہش ہو سکتی ہے لیکن ہوگا نہیں اور یہ ہو نہیں سکتا تو اس کو تو میں سائٹ پہ کر لیتا ہوں لیکن کیا ہم نے اس سے کچھ لرن کیا ہم ایک آہ بلائنڈ ٹرس کے طور پہ کابل کے اوپر جا رہے تھے بھئی میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کابل ہمارا کوئی آہ سانی کوئی ہمارا پروونس نہیں ہے کہ ہم جو کہیں گے وہ مانیں بٹ ڈہ تنگ اس کہ ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں ہم اس طرح کی آہ ہائی ہوپس یا اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز کیوں رکھتے ہیں ہم اور ایکسائٹیٹ کیوں ہو جاتے ہیں چیزوں میں اس وقت ہم نے بڑا ڈول پیٹا کہ ہم نے ہندوستان کو یہاں سے نکالا ہی ہندوستان نکل گیا ہندوستان کو کیا کوئی فرق پڑا اس چیز سے کہ وہ افغانستان میں اگر نہیں ہوگا تو ہندوستان کی جو پروگرس ہے وہ سلو ہو جائے گی یا کچھ اور ایسا ہو جائے گا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سکٹری ریول کے لوگ انہوں نے پھر وزرز کیے اور افغانستان یعنی طالبان نے اپنی فورسز کے لوگوں کو ٹریننگ کرنے نیو ڈیلی بھیجا تو سیکسس فل سٹوری تو میں یہ کہوں گا ان کی ہے کہ وہ نہیں تھے پھر بھی وہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر افغان طالبان ہم سے زیادہ ہندوستان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہم نے تو ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے تھے ہم نے بڑا کچھ کرنے کی کوشش کی کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن جو نہیں ہوا اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کیوں اس طرح سوچتے ہیں کہ جو میں سوچتا ہوں وہی دوسرا بھی سوچ رہا ہوگا جو میرے معنی میں وہ دوسرے کے معنی میں ہوگا جو میں کرنا چاہتا وہ دوسرا بھی کرے گا ایسا کیوں ہوگا ان غلط فہمیوں سے کیا ہم کبھی نکلے ہیں یا کبھی نکلیں گے یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے یہ ریپورٹ یہ ایک ریپورٹ نہیں آئی آج ریپورٹ آئی ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری ریپورٹس آئی ہیں اور آئندہ بھی یہ ریپورٹس آئیں گی ہاں میرے قوم کے جو جوان ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں بہت سارے گھروں میں جو اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے جوان لوگ ان کی جانیں ان کے مائیں ان کی فیملیز ہیں ان کی بہنیں جن کی بیویاں وہ کس قرف سے گزرتی ہوں گی یہ میرے خیال میں وہ بتا سکتے یہ آسان کام نہیں ہے ہم چلے بات کرتے ہیں یا پھر اس طرح کی کیسے اس کو دیکھتے ہیں لیکن بہت تکلیفت ہے اور اب یقین کریں کہ وہ لوگ بھی اس چیز سے بہت تنگ آ چکے ہیں کیونکہ یہ روز کا معاملہ بن چکا ہے انپورچنٹلی چلو ایک دفعہ ہو دو دفعہ ہو تین دفعہ ہو بندہ کہہ دیتا ہے چلو یار ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہے آپ فورس کے آدمی ہیں لیکن جب روز کا معمول یہ بن جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں آپ کو اندر سے کوکلا کرتی ہے آپ کو ڈیمج کرتی ہے اور مجھے لگ رہا ہے انپورچنٹلی میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے جوان آج بھی مقابلہ نہیں کر رہے لیکن یار کئی نہ کئی مرال کو مرال ہٹ ہوتا ہے شاید لوگ میری اس بات سے آہ نہ مانے لیکن ایسا ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے کیونکہ آہ میں نے کہا کہ ہم چلیں ہم نے دو ہزار ایک میں غلطی کر دی سیونٹی ایٹ میں غلطی کر دی ٹونٹی ٹونٹی ون میں تو ہمیں سوچ سمجھ کے خدم رکھنا چاہیے تھا اور یہ بات کہ بھئی ٹی ٹی پی والے اگر وہاں ازاد پھر رہے تو ہم نے اپنے بارڈر منیجمنٹ کو کیسے سٹرانگ کرنا ہے کہ وہ واپس نہ ہے اور ہاں ہم نے قابل کو یہ باور کرانا ہے کہ بھائی صاحب آپ جانے آپ کا کنٹری جانے آپ کے لوگ جانے جو مرضی کرتے رہے اور